بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل کی تین چار بڑی ڈیویلپمنٹس تھیں جن پر ہم بات نہیں کر سکے تھے ایک آصف علی زرداری صاحب کا مسلم لگنون کے حوالے سے بیان ایک شیخ رشید صاحب کی نکشافات پھر رزر ربانی صاحب اور لطیف خوصہ صاحب کی پریس کانفرنس اور مولانا فضل الرمان صاحب کی پریس کانفرنس ان چاروں چیزوں پر ہم بات کریں گے یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں شیخ رشید صاحب علیہ ماملے پہ جو انہوں نے ماری امیمن صاحب کو انٹرویو دیا اس پہ عابد انلیب صاحب گو کے تفصیل سے بات کر چکے ہیں لیکن ایک دو پوائنٹ جو اس میں وہ نہیں کر سکے وہ میں کر دیتا ہوں شیخ رشید صاحب سے ماری امیمن صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ نون لیگ اور پیبلز پارٹی کی جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے حکومت کو ضرورت پڑتی ہے تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس سوہ لکھی داتا درباری سوہ لکھی داتا درباری تعویز ہے اور اس تعویز کے ذریعے ہم اپوزیشن کو رازی کر لیتے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ ضرور ہے کہ ان کو مناتے مناتے ہمیں رات کے ایک دو بج آتے ہیں لیکن رات کے پہنے دو بجے یہ مان جاتے ہیں اور پھر ہم جہاں اور جیسے ان کو حکم کرتے ہیں صبح یہ وہاں پر اسی طرح موجود ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جب بتاتے ہیں کہ آپ کا اس قانون سازی میں وڑ دینے کا آپ کو یہ یہ فائدہ ہوگا تو ان کو اپنے فائدے والی بات جلدی سمجھاتی اور پھر یہ مان جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کچھ باتیں کی مریم صاحبہ کی کہ مریم صاحبہ بھی کچھ جگہوں پر رابطے میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کا جو موبائل پکڑا گیا تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ ان کی نمبرز پر کالز تھی یہ ساری باتیں بھی انہوں نے کی آصف علی زرداری صاحبہ کل ان کی جو میٹنگ تھی ایک پیپلز پارٹی کی اس میں منصوب ایک بیان سامنے آیا جس کی پیپلز پارٹی نے ترتید نہیں کی بیان میں یہ بتایا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کل پیپلز پارٹی کے اجلاس میں یہ بات کہی کہ مسلم لی قنون کو جب بھی ہم مضبوط کرتے ہیں تو وہ مضبوط ہو کر جا کر اور ڈیل کر لیتے ہیں اور ڈیل لے لیتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ زرداری صاحب نے کل وہی بات کی ہے جو اس سے پہلے اتزاز حسن صاحب کئی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں اتزاز حسن صاحب کو یہ کہنا ہے کہ وہ کئی بار پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ کہہ چکے ہیں کہ شریف خاندان پر مسلم لی قنون پر کبھی اعتماد نہ کریں یہ اعتماد کی قابل نہیں ہے اتزاز حسن صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ شریف خاندان جو ہے یہ ایک ہاتھ پاؤں پر رکھتا ہے ایک گریبان پر رکھتا ہے اگلا اگر کمزور ہو تو گریبان پکڑ لیتے ہیں طاقت بار ہو تو پاؤں گر جاتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دونوں کا ایک دوسرے پر اس وقت بھی اعتماد ہوا تھا اختلافات ہوئے تھے جب چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن تھا اور جو اپوزیشن کے کچھ لوگ تھے وہ حکومت کے ساتھ مل گئے تھے نون لیگ پیپلز پارٹی پر الزام لگاتی تھی لیکن دلچاس صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب ان دونوں پر الزام لگا رہے ہیں کل مولانا صاحب نے جب وہ گئے اے این پی کی قیادت کے پاس وہاں پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کردار سے مایوس ہیں انہوں نے کہا میں مایوس نہیں ہوں لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر اپوزیشن متحد نہ ہو تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے اس حکومت کے خاتم ہونا چاہیے لیکن جب بھی اس حکومت کو ضرورت پڑتی ہے قانون سازی میں ووٹوں کی تو یہ دونوں جماعتیں سہولتکاری کا کردار ادا کرتی ہیں اور یہ دونوں سہولتکار بن جاتی ہیں حکومت کی تحریک انصاف کی فضل نرمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دونوں جماعتوں کو یہ روش ترک کرنی ہوگی اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ عوام حکومت کے اخلاف جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے تو ان کو یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہوگا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے کال آف فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر ہے وہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کال آف فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے دیفنیٹلی وہ یہ بات کر رہے ہیں نون لیگ اور پیبلز پارٹی کے لیے کہ ان کا کال آف فیل میں تضاد ہے وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں کہتے وہ حکومت کے خلاف ہیں اور جب حکومت کو مشکل وقت میں ضرورت پڑتی ہے کانون سازی کی تو وہ کانون سازی میں بھی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے اپوزیشن سے رابطے جاری ہیں لیکن اے پی سی کے حوالے سے انہوں نے کو واضح بیان نہیں دیا کہ اے پی سی کب ہوگی اور کن نکات کے اوپر ہوگی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نئے مساق کی ضرورت ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو عالمی قوتیں لائی ہیں اور فی ٹی ایف کی جو کانون سازی ہیں وہ بھی عالمی قوتیں کرواری ہیں انہوں نے کل انہوں نے اوپن لی بھی نون لیگ اور پیبلز پارٹی دونوں سے شکوا کیا اور انہوں نے کل ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کی جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ سے کس نے اور پہلے پوچھا گیا کہ آپ سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ کیا وعدہ تھا کال انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ مارچ میں اس حکومت کو گھر بھی دیا جائے گا پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے یہ وعدہ کس نے کیا تھا تو پھر فضل الرمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ مسکراتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ انہوں نے کیا تھا جو عمران خان کو لائے تھے اور پیبلز پارٹی یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب فوج کے ساتھ ساز باز کر کے اور واپس گئے تھے حالانکہ وہ تو اپنے کارکنان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جہاد کے لیے آئے ہیں ہم اسلام کے لیے آئے ہیں ہم حق کے راہ کے لیے آئے ہیں تو اسلام کا جو راستہ تھا جہاد کا جو راستہ تھا وہ فوج کے ساتھ ڈیل پر کیسے ختم ہو گیا ان کو اپنے کارکنان کو جواب دینا چاہیے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب جو خود کو جمہوریت پسند کہتے ہیں جو کہ عمران خان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ فوج کے ذریعے آئے اگر عمران خان فوج کے ذریعے آئے تو وہ غلط ہے لیکن آپ فوج کے ساتھ ڈیل کر کے اور عمران خان کو ہٹوا دیں اور عمران خان کی جگہ خود آنا چاہیں تو یہ جمہوریت ہے تو اور پھر وہ دو پارٹیز نون لیگ اور پیولز پارٹی وہ جو مولانا صاحب کے کنٹینر پر کھڑی تھی کیا ان کے نوٹس میں ہے کہ مولانا صاحب فوج کے کہنے پر گئے تھے فوج کے ساتھ ان کا معاملات آئے ہوئے تھے کہ مولانا صاحب نے نام نہیں لیا فوج کا لیکن ان کا جو اشارہ تھا وہ واضح طور پر فوج کی طرف تھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو فوج کا اشارہ دے رہے ہیں کہ میری فوج سے بات ہوئی تھی مارشن مران خان کو گھر بھی دیا جائے یہ ان کے ایک یہ بھی سازش ہو سکتی ہے کہ فوج اور امنان خان حکومت کے درمیان کوئی ایسے اخلافات پیدا کی جائیں کوئی ادم اعتماد پیدا کیا جائے کنفیئنس پیدا کی جائیں مسن انڈرسٹیننگ پیدا کی جائے کہ امنان خان کو یہ لگے کہ مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے مجھے فوج نے کہا تھا کہ امنان خان کی حکومت کو مارچ میں گھر بھی دیا جائے تو اس سے شاید کوئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اخلافات پیدا ہو جائیں لیکن مولانا صاحب نے یہ ضرور کل کہا ہے کہ جو امنان خان کو لائے تھے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ مارچ میں ہم اسکومت کو گھر بھیج دیں گے اور انہوں نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا لہٰذا مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اب میرے پاس ملین مارچ کا ہی آپشن بچتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کب ملین مارچ دوبارہ لے کر آتے ہیں اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا اس کے بعد کل رضا ربانی صاحب اور لطیب خوزہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کا بڑا طویل ایجنڈا تھا لیکن پہلی یہ جو پشلی بات ہے اس تو لیٹڈ میں ایک بات کر دیتا ہوں کل جب وہ ایک صاحبی نے ان سے سوال کیا رضا ربانی صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ آپ اور نونلی کے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کے خلاف ہیں لیکن کوئی ایسی چیز آپ کی جدوجہت نظر نہیں آتی جس سے یہ لگے کہ آپ اس حکومت کے خاتمہ چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ نونلی کا تو پتہ نہیں ہے لیکن ہم یہ جدوجہت جہابہ جاری رکھے ہوئے تو انہوں نے بھی یہ اشارہ ضرور دیا کہ نونلی حکومت کو گھر نہیں بھیجنا چاہتی یہ دونوں قدم اعتماد ہے نونلی کا کچھ اور موقف ہے نونلی کا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیونکہ سندھ میں حکومت ہے اور پیپلز پارٹی پانچ سال پورے کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی فریش الیکشن نہیں چاہتی اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پانچ سال یہ حکومت چلے ہاں پیپلز پارٹی یہ ضرور چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے انہوں سے تبدیلی آئے اور یا امنان خان کی جگہ پیٹی آئی سے کوئی اور آ جائے یا امنان خان کو ہٹا کر نونلی کا پیپلز پارٹی میں سے کوئی وزیراعظم آ جائے لیکن پیبلز پارٹی جو ہے وہ فریش الیکشن نہیں چاہتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پیبلز پارٹی تو مزے میں ہے سندھ کی جماعت ہے اور سندھ میں ان کی حکومت ہے کہیں اور نہ ان کی پلوشتان میں کو پارٹی ہے نہ کیپیکے میں ہے نہ پنجاب میں پنجاب میں تو ان کو میدوار نہیں ملتے تھے تو پیبلز پارٹی بڑی کمفرٹیبل ہے وہ زبانی کراہ بھی بیانات ضرور دیتی ہے نولی کے دعوی ہے لیکن پیبلز پارٹی اس حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتی پیبلز پارٹی پانچ سال مکمل کرنا چاہتی ہے یہ بھی کل کہا رضا ربانی صاحب نے ایف ای ٹی ایف کے کامانین پہ یہ بڑے غلط یہ وہ سارا کچھ لیکن رضا ربانی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب نے تو ملٹری کوٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ بظاہر اللہ بہتر جانتا ہے پتہ نہیں بس کیا میں الفاظ مالگون سینئر بننے ہیں لیکن بظاہر انہوں نے کوئی آنسو شانسو نکالے تھے آنکھوں میں ذرا تھوڑے سے کہ لگی رہا تھا کہ انہوں نے برحل شو یہی کر آیا تھا کہ وہ بڑے افسردہ ہیں رو رہے ہیں جب انہوں نے ملٹری کوٹس کے لیے ووٹ دیا تھا تو رضا ربانی صاحب کہتے بھی رہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ووٹ بھی دے دیتے ہیں مجھے اس پہ وہ یاد آگیا پتہ نہیں کسی کولم نگار نے جوے چودری صاحب یا کسی نے ایک کولم لکھا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک مسلم لشکر تھا اس نے کسی اور مسلمان ملک کے اوپر یا شہر کے اوپر جا کر چڑھائی کی اور وہاں پر جب قبضہ کر لیا تو اس فوج کے سپائیوں میں سے ایک سپائی جو ہے وہ مسجد پر چڑھ کر اور مسجد کے گمبت سے جو ہے وہ کوئی سونا تھا وہ اتار رہا تھا اور رو رہا تھا تو کسی شخص نے آ کر اس کو کہا کہ یار یہ تم مسلمان ہو اور مسجد کے گمبت سے تم یہ اتار رہے ہو سونا تو یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے اس نے کہا یار میں فلان کے لشکر سے ہوں اور اگر میں نہیں اتاروں گا کوئی اور لشکر میں سے اتار لے گا اس نے سونے نے اترنا تو ہے ہی ہے تو کوئی نہ میں ہی اتارنوں اچھا اس نے کہا اچھا یہ بتو کہ تم رو کیوں رہے ہو اس نے کہا کیا کروں مسلمان ہو اس امیر بھی آخر زندہ ہے تو رضیر بانی صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ زرداری صاحبے کہنے پر ملٹری کورس ہو ایف ای ٹی ایف کی قانون سازی ہو جو مرضی اور ووڈ دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ذرا رونے والا بھی چہرہ اور وہ بنا لیتے ہیں صورت بنا لیتے ہیں تاکہ یہ شکر آیا جا سکے کہ ضمیر بھی ان کا آخر زندہ ہے کال انہوں نے جسٹس باکر صاحب کے فیصلے کا بڑا اپریشیٹ کیا بڑا حوالہ دیا جو کراچی سوری جو خاجہ سادر فیق صاحب کے گیس میں آیا نیب کے والے سے لیکن جو جسٹس گلزار صاحب کے ریمارکس ہیں ان سے ان کو بڑے شکوے ہیں ایک طرف ایک جج کے ریمارکس جو کراچی کی بد انتظامی کرپشن اور لوٹ مار کے اوپر ہیں اس کے اوپر ان کو شکوہ ہے دوسرے جج کے جو فیصلے میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں سادرہ گاس کو زرداری صاحب کے پیشی کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی بات کی لیتیف خوصہ صاحب اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے روک دیا ہے پارٹی کا رکنان کو کہ وہ نہ ہیں البتہ وکلا کو کال دی لیتیف خوصہ صاحب نے کہ پیولز پارٹی کے وکلا جو ہیں وہ بھرپور طور پر بھرپور شرکت کریں گے اس موقع کے اوپر یہ کچھ تفصیلات تھیں دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرح بڑھتے ہیں مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ